بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرینِ گرامی ذریعہ جناس کی اپڈیٹ دیتے ہوئے گندم، چنہ، مونگ، کپاس اور دیگر جناس میں آج کے دن کیا اتا چڑھاؤ رہا اور ساتھ ساتھ کپاس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں تیزی بن سکتی ہے یا نہیں اس کے علاوہ گندم کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بن سکتے ہیں کیا سٹاکر کو سیل کر دینی چاہیے یا مزید انتظار کرنا چاہیے یہ تمام معلومات اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے مونگ کی صورتحال سے اگاہ کریں تو آج غلہ مڈی پپلا میں تیزی دیکھتے ہوئے اوپن بولی پہ 8150 روپے فی من تک ریٹ کارٹ کیا گیا سرگودہ مارکیٹ میں 7850 روپے سے لے کر 7950 روپے فی من تک جبکہ فیصلہ بعد میں 8250 روپے سے لے کر 8350 روپے فی من تک ریٹ کارٹ کیا گیا مارکیٹ درائے کے مطابق مونگ کا بہت بڑا سٹاک کیا جا رہا ہے اور سٹاکر کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا مال سٹاک کیا جائے تاکہ سیل کرتے وقت کوئی پرشانی نہ ہو ناظرین گرامی کافی دو سوال کرتے ہیں کہ اتنی گرانٹی کے ساتھ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ مونگ میں مندہ نہیں ہو سکتا تو اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ملک میں پائپ لائن کو دیکھا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے حالات کس طرف جا سکتے ہیں اگر ملک میں فصل کم ہو تو ہمسایہ ممالک کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہاں سے اگر فصل آتی ہے تو کس قیمت پہ آئے گی اور دیگر ممالک سے فصل آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ان تمام حالات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اب اس فصل میں بہتری بن سکتی ہے یا نہیں کینولا مرکیٹ میں آج کے دن ملتان میں 6600 روپے فی مانتہ کریٹ ریکارڈ کیا گیا اور غلپنی پیمنا میں 6400 روپے فی مانتہ کریٹ رہا ایک ہفتے سے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی لیکن کنولا یہاں پہ خرید کرنا چاہئے یہ بہت زبدست موقع ہے اچھی مزدوری بنانے کے لئے اس کے بعد باجر مرکیٹ ناظرین باجر مرکیٹ میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا گیا آج غلپنی پیمنا میں 3100 روپے فی مانتہ کریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ سرگودہ اور فیصل آباد میں 3200 روپے فی مانتہ کریٹ ریکارڈ کیا گیا گندم مرکیٹ کی طرح بڑھتے ہوئے گندم کے ریٹ میں 100 روپے فی کوئنٹل کی کمی سے 11100 روپے فی کوئنٹل تک ریکارڈ کیا گیا ناظرین گرامی ابھی بہت سے سٹاکر گندم کو منڈیوں میں لا کے سیل کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ گندم کو پیک لیول پہ سیل کر دینا چاہئے کیونکہ ابھی جو حالات بن رہے ہیں یہ سب روس سے آنے والی گندم کا پریشر ہے پہلے حکومت گندم کا ٹینڈر کر کے خود خریداری کرتی تھی اب انویسٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی خریداری کرتے ہیں لیکن جو مجودہ حالات ہیں اس میں انویسٹر زیادہ سے زیادہ خریداری کر رہے ہیں ناظرین جہاں پہ واضح کرتے چلیں کہ ریٹ میں مزید کمی آئے گی اور مرکیر 10 ہزار تک بھی گر سکتی ہے اس لیے جو بھی فیصلہ کریں سارے حالات آپ کے سامنے ہیں چنہ مرکیر کی طرف بڑھتے ہوئے اسٹریلیا چنہ کراچی پورٹ پہ 112 روپے فی کلوگرام آنے سے غلہ مڈی بیبلہ میں 15200 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا سرگودہ مرکیٹ میں 16000 جبکہ فیصلہ باد مرکیٹ میں 15444 روپے فی کوئنٹل تک ریٹ رہا سفید چنہ غلہ مڈی بیبلہ میں 21000 سے 21500 روپے فی کوئنٹل تک نوٹ کیا گیا اور یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ سفید چنہ کا گاک بہت مشکل سے نظر آ رہا ہے تیل کی پودیشن نوٹ کرتے ہوئے فیصلہ باد مرکیٹ میں 17600 روپے سے لے کر 17800 روپے فی منٹ تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اور بریک تیل جسے تلی بھی کہا جاتا ہے 17000 سے 17100 روپے فی منٹ تک رہا آخر میں کپاس کی بات کریں تو کپاس مرکیٹ میں کوئی اتا چڑھاؤ نہیں دیکھا گیا 7400 روپے سے لے کر 7500 روپے فی منٹ تک پپلا میں ریٹ نوٹ کیا گیا آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ